السلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے یولیسز یہ پوئیم ہے جو لارڈ الفرد ٹینیسن نے لکھی ہے آج کی اس پوئیم میں ہم ڈسکس کریں گے اس کا سینٹرل آئیڈیا یہ پوئیم کب پبلیش ہوئی اس کا ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ کیا ہے اس کا انٹرودکشن کیا ہے لائن بائن لائن ٹرانسلیشن کریٹیکل اپریسییشن سمری اس کے علاوہ ہم پوئیٹ کے بارے میں تھوڑا سا اس کا بائیو یہ ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے اور جو بھی نوٹس میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہی ہوں اس وقت اس نوٹس کا میں نے پی ڈی ایف بنا کے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دے دیا ہے نوٹس پی ڈی ایف کا جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ میری ویب سائٹ بھی چلے جائیں گے وہاں سے آپ اس کا پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بائیو گرافیا یہاں پوئٹ دیکھیں گے جو کہ لارڈ الفرید ٹینیسن ہے ان کو فرسٹ بائیران ٹینیسن بھی کہتے ہیں ایٹین زیرو نائن کے اندر پیدا ہوئے تھے اور ایٹین نائنٹی ٹو کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی یہ ایک بریٹیش پوئٹ ہے اور ان کو پوئٹ لوریٹ بھی بنایا گیا تھا اس کے علاوہ یہ کوئن وکٹوریا کے ٹائم پیریٹ سے ہیں تو وکٹوریا ایج سے ان کا تعلق ہے کوئن وکٹوریا نے ہی ان کو پوئٹ لوریٹ بنایا تھا پوئٹ لوریٹ کیا ہوتا ہے وہ پوئٹ جو حکومت اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے اپوئٹ کرتی تھی اس کو پوئٹ لوریٹ کہتی تھی یعنی کہ کوئن وکٹوریا نے خود لورڈ الفرید ٹینیسن کو اپنا پوئٹ ریپریزنٹیٹیو رکھا تھا اس کے علاوہ گورنمنٹ کے علاوہ ان کو یونیورسٹی سے ایوارڈ بھی ملے اور یہ ایک پاپولر پوئٹ تھے اپنے ٹائم کے یعنی کہ وکٹوریا نیج کے اس پوئم کا اگر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور انٹرڈکشن دیکھیں تو یونیسٹیز جو پوئم ہے وہ ایٹین تھرٹی تھری کے اندر لورڈ الفرید ٹینیسن نے لکھی تھی اس ٹائم پہ ان کی ایج تھی 24 یئر اولڈ اس کے علاوہ انہوں نے یہ میمری میں لکھی تھی آرثر ملر ان کے ایک دوست تھے جو دنیا گھومتے تھے اور یورپ گھومنے کے لیے نکلے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ان کی یاد میں انہوں نے ان کے جو فرینڈ ہے آرثر ملر کی یاد کے اندر انہوں نے یہ پوئم لکھی تھی اس کے علاوہ اس پوئم کو انہوں نے پبلش کر آیا تھا ایٹین فورٹی ٹو کے اندر اس کو لکھا تھا ایٹین تھرٹی تھری کے اندر لیکن اس کو پبلش کر آیا تھا ایٹین فورٹی ٹو کے اندر اور یہ پبلش ہوئی تھی ٹو والیم کلیکشن پوئم کی بک کے اندر یہ پوئم جو ہے یہ بلانک ورس ڈرامیٹک مونو لاغ ہے بلانک ورس کی ہوتا ہے ایک ایسی پوئم جس کے اندر میٹر تو ہو سکتا ہے کوئی بھی میٹر ہو سکتا ہے پینٹ اس کے اندر رائم نہیں ہوتا آخر کے اندر جیسے ورڈ دیئے جاتے ہیں پین منسن یہ رائم والے ورڈ جو ہوتے ہیں بلنگ ورڈ کے اندر نہیں ہوتے ہاں اس کے اندر میٹر ہو سکتا ہے ڈرامیٹک مونو لاغ کس طریقے سے ہے ڈرامیٹک مونو لاغ ایک ایسی پائم کو کہتے ہیں جس کے اندر سنگل سپیکر آڈینس سے بات کر رہا ہوتا ہے وہ سپیکر نیریٹر بھی ہو سکتا ہے پوئٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی کیریکٹر بھی ہو سکتا ہے اس پوئم کے اندر ایک کیریکٹر بنایا ہے تینیس سن نے جس کا نام ہے وہ ایسے بات کرے گا کہ جیسے وہ آڈینس سے بات کر رہو اور اس کو کوئی انٹرپٹ نہیں کر رہوگا وہ صرف اپنی سپیچ دے رہوگا اور اپنی سپیچ دے کے یہ پوئم ختم کر دے گا تو یہ پوئم ایک ڈرامیٹک مونو لوگ ہے اس کے علاوہ تینیسن بچپن سے ہی گریک میتز کے اندر یعنی گریک میتھولوجی گریک گوڈز کے بارے میں بہت انٹرسٹ رکھتے تھے اور انہوں نے اس کو پڑھا بھی اور اس کے بارے میں لکھا بھی یہ جو یولیسس کریکٹر انہوں نے اس پوئیم کے اندر یوز کیا ہے یہ ایک گریک کریکٹر ہے جس کا نام تھا اوڈیسس گریک کے اندر ایک ڈیمی گوڈ تھا یعنی کہ ایک دیوتا تھا جس کا نام تھا اوڈیسس اور اوڈیسس نے اپنی لائف ایڈوینچر کے اندر گزاری وار کے اندر گزاری ٹروجن وار اس نے کی اس نے بہت ساری فائٹس کی بہت ساری اچیومنٹس کی اور وہی جو بندہ اوڈیسس ہے اگر اس کو انگلیش میں ہم ٹرانسلیٹ کریں تو انگلیش میں اس کو یولیسس کہتے ہیں اور اس کو اٹریلین کے اندر بھی یولیسس ہی کہتے ہیں اس کے اندر جو پوئیم یہ آج یولیسس ہم پڑھیں گے یہ بیسکلی تین سٹینزہ ہیں اس پوئیم کے اندر لیکن سٹینزہ کے اندر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لائنز ہیں کسی میں پندرہ لائنز ہیں کسی میں کچھ لائنز ہیں ٹوٹل اس پوئیم کے اندر سیونٹی لائنز ہیں ان سٹینزہ کے اندر کوئی بھی رائمنگ سکیم یوز نہیں کی گئی ہاں البتہ میٹر یوز کیا گیا ہے اور وہ آئی ایم پینٹا میٹر ہے آئی ایم پینٹا میٹر کون سے ہوتا ہے آئی ایم وہ میٹر ہوتا ہے جس کے اندر پہلا سیلیبل انسٹریسڈ ہو پھر دوسرا سٹریس ہو اور پینٹا میٹر سے مرادی ہے کہ پانچ ہو فار ایسیمپل یہ لائن جو ہے وہ پوئیم سے لی گئی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا اٹ جو ہے وہ انسٹریس ہے اور لٹ جو ہے وہ سٹریسڈ ہے پھر ایلٹ انسٹریس ہے پرو فٹس کے اندر پرو سٹریسڈ ہے اور دیٹ کے اندر دیٹ سٹریس ہے اینڈ آئیڈل کے اندر صرف آئیڈل سٹریس اور کنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ فیلڈ سے اس کے اندر یوز کیے گئے ہیں جس کے اندر پہلا انسٹریس ہے اور دوسرا سٹریس ہے تو یہ آئی ایم بک پینٹا میٹر ہے جو ترو آؤٹ دا پوئیم جا رہا ہے اس پوئیم کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ درامیٹک مونولوگ ہے ایک ہی پرسن یولیسز ہے ایک ہی کریکٹر ہے جو لارڈ ایلفریڈ ٹیننسن نے بنایا ہے اور وہ اپنی ایک سپیچ دے رہا ہے آڈینس کو اس کو کوئی انٹرپ نہیں کرے گا اور وہ اپنی ساری کہانی کسے اس میں سنا دے گا یہ جو پوئیم میں میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ اوڈیسس جو گریگ گارڈ کا ایک ہومر ایک پوئیٹ تھے انہوں نے پوئیمز لکھی اور پوئیم کے اندر اوڈیسی ایک کریکٹر کو انٹرڈیوز کر آیا پھر لارڈ ایلفریڈ ٹیننسن نے اس آڈیسی کو جب انگلیش میں لکھا اس کو ٹیننسن کہتے ہیں اس کے علاوہ ڈینٹے نے بھی اس کو رومن کے اندر اور یولیسز ہی کہا ہے اور جیمز جوائز نے ایک جو آئیرش نوولیسٹ ہے انہوں نے بھی اس پہ ایک نوول لکھا تھا جو 1922 کے اندر پبلیش ہوا تھا اس پوری پوئیم کا جو مین آئیڈیا یا سینٹرل تھیم ہے وہ ہے یولیسز کی لائف کے ایڈونچر اس کی ایکسپیرمنٹس اس کی وارز اس کی لانگنگ اس کی حسرتیں جو کہ لارڈ ایلفریڈ ٹیننسن نے اپنے دوست آتھر ملر کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے کیونکہ آتھر ملر یورپ کے ٹرپ کے لیے نکلے تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس پوئیم کے اندر جو ٹونیوز کی گئی ہے وہ ریفلیکٹیو کی گئی ہے ہوفل کی گئی ہے اور ڈرامیٹک مونو لاغ تو لکھا ہی ہے ساتھ ساتھ وہ بتایا ہے کہ جو کینگ ہے وہ اپنے گھر کے اندر کتنا بور ہو رہا ہوتا ہے اور وہ وارز کو کتنا مس کر رہا ہوتا ہے اب چلتے ہیں ٹیکسٹ کی کریٹیکل اپریسییشن کی طرف سمری بھی کریں گے لائن بھی لائن ٹرانسلیشن کریں گے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کون کونسی لیٹری ڈیوائسیز کو یوز کیا گیا ہے جیسے کومہ سے زورہ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے چلیں جو یولیسس کو سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ لکھی ہے لارڈ الفریٹ اینیسن نے یہ سٹارٹ ہوتی ہے اٹھ لٹل پروفیٹس ڈیٹ این آئیڈل کنگ بائی دیس ٹل ہارٹ امانگ دیز بیرن پریج وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے آرام پسند بادشا کو جو کہ آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھا ہوا ہو اور ایک ایسی اس کا گھر ایک ایسی جگہ پہ ہو جو بیرن پریجیز ہوں یعنی کہ ایسی چٹانوں پہ جو بیرن ہوں اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں met with an old wife مجھ سے یہاں پہ مراد ہے کہ ساتھ ہونا یعنی کہ اس کے ساتھ اس کی بڑی بیوی ہے آگے وہ کہتے ہیں I met and dole اور میں کیا کرتا ہوں met کرتا ہوں ایسے orders دیتا ہوں جو punishment کے ہوں اور ایسے orders دیتا ہوں جو reward دینے کے ہوں کیونکہ وہ بادشاہ ہیں اس لیے order دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وہ unequal laws up to a savage race اور میں بے ترتیب laws بناتا ہوں imperfect laws بناتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ savage race ہیں میری عوام ہیں اب جولیسز جس country کے اندر رہتے ہیں جس island پہ لیتے ہیں جس پہ وہ حکومت کرتے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ rough and tough ہیں uneducated ہیں uncivilized بھی ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ ان کا کام یہ ہے کھانا پینے سونا اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے میں laws بناتا ہوں تاکہ وہ پرسکون طریقے سے رہ سکیں that hard and sleep and feed and know not me جو کہ صرف پیسوں کے امبار لگاتے ہیں سوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور مجھے پرسنل ہی نہیں جانتے کہ ان کا باشا کیسا ہے I cannot rest from table اب وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں ان کہتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ سفر کرنے کا عادی ہوں وہ وائج کرنے کا عادی ہوں adventure کرنے کا عادی ہوں experiment کرنے کا عادی ہوں اور میں travel کرنے کا عادی ہوں مجھ سے travel کے بغیر رہا نہیں جاتا I will drink life to the lease میں زندگی کا آخری کترہ تک پینا چاہتا ہوں lease کا مطلب ہے کترہ at all times I have enjoyed greatly have suffered greatly both with those that loved me and allow me on the shore when وہ کہتے ہیں اور میں زندگی کے آخری کترے تک اس کو پینا چاہتا ہوں اور ہمیشہ جب بھی میں نے سفر اختیار کیا چاہے میں نے اس کو ہمیشہ بہت زیادہ enjoy کیا یا پھر میں نے اس کے اندر بہت زیادہ سبر کیا یا کوئی بہت ہی بوڑی مصیبت آگئی اس کو بھی بہت ہی اچھے طریقے سے دیکھا دونوں دفعہ جب میں اپنے ان لوگوں کے ساتھ تھا جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور کبھی میں نے اکیلے بھی سفر کیا اور کبھی میں سمندر کے ساحل کا سفر کیا اور کبھی میں نے تیز بارش کے اندر چمکتے ہوئے ستاروں کے اندر گہرے دریا کے اندر سفر کیا میں نے اپنا نام پیدا کیا میں نے یہ سارے سفر اختیار کیے سارے ایڈونچر کیے ان کی وجہ سے میں نے اپنا نام ایک پیدا کیا ہیڈیز کا مطلب ہوتا ہے ستاروں کی یہ کانسٹیٹ ریلیشن کو ہیڈیز کہتے ہیں ڈیم سی سے مراد ہے ڈاک سی یا گہرے سمندر سکڈلنگ ڈریفٹ رینی کا مطلب ہے بہت تیز ہونے والی بارش ہمیشہ میں ادھر ادھر بھٹکا گھوما ٹریول کیا اور میرا دل ہمیشہ بھوکا رہا ہنگری رہا جو بھی میں نے دیکھا جو بھی ایکسپیرینس میں نے حاصل کیا جتنا کچھ میں سمجھا جتنا کچھ میں نے جانا اس کے باوجود میرا دل بھکا رہا کے اور کرو سیٹیز آف من میں نے لوگوں کے شہر دیکھے ان کے عداب دیکھے موسم دیکھے ان کی کانسلز دیکھی ان کی محفیلیں دیکھی اور ان کی گورنمنٹ دیکھی ان کے حکمرانوں کو دیکھا اور میں کچھ کم نہیں تھا وہاں پر بھی ان سب نے مجھے بہت زیادہ عزت دی بہت زیادہ وقار دیا اور جب کبھی میں کسی جنگ پہ گیا کسی جنگ کے جام کو میں نے پیا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگ سے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب بھی میں نے کبھی جنگ پہ گیا فار آن رنگنگ پلینز آف ونڈی ٹرائی یہ لیسیز جو ہیں وہ ٹروجن وار کے اندر انہوں نے حصہ لیا تھا اس لیے انہوں نے ٹرائی وار کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں اور جب میں ٹرائی کی وار پہ گیا تو اس کے جو بیٹل فیلڈ تھی وہاں پہ جو میدان جنگ تھا اس کے اندر جب ڈھالیں ٹکرا رہی تھی تو وہ آوازیں پیدا کر رہی تھی اور ہوا کے تیز شور کی وجہ سے جب میں اپنے گھر سے دور اس میدان کے اندر تھا تو میں نے وہاں پہ بھی انجوئے کیا اور جو جو میں نے اپنی زندگی کے اندر آج تک جس چیز سے بھی ملا وہ میرا حصہ بن گیا میں اس کا حصہ بن گیا یہ سب کچھ صرف ایسے ہی ہے جیسے میں ابھی تک یہ اتنے ایکسپیرینسز کے بعد اتنے ورلڈ کے ڈسکوری کے بعد بھی یہ ایسے ہی میرے لیے ہے جیسے کہ صرف جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو ایک آرچ سی بن جاتی ہے ایک ٹیڑی بو سیڈیزہ بن جاتا ہے آسمان کے اوپر روشنی کا اور وہ صرف شروعات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد ابھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نئی دنیا کی صرف ایک شروعات ہے یٹ آل ایکسپیرینسز این آرچ ویر دو گلیمز ڈاٹ انٹریول ورلڈ ہوس مارجن فیڈ وہ کہتے ہیں اور میں جب مجھے یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سورج جب اُبرنے والا ہوتا ہے تو صرف روشنی کی ایک آرچ نظر آرہی ہوتی ایک کرن نظر آرہی ہوتی ہے اسی طرح یہ تمام ایکسپیرینسز میرا ہونے کے باوجود مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی گلیمز یعنی کہ نظارے بہت سارے انٹریول ورلڈ وہ دنیا جو میں نے بھی دیکھی نہیں ہے اس کے ابھی میرے منظر سامنے آنے والا ہے اور یہ مارجن جو ہے یعنی کہ اگلی دنیا کا اگر دروازہ ہوتا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے یہ سفر فیڈ ہونے والا ہے فور ایور اینڈ فور ایور ون اے مو اور ہمیشہ جب بھی میں نے ہمیشہ موف کیا how dull it is to pass اور کتنا ہی برا ہو کہ اگر میں روک جاؤں to make an end اور ہمیشہ adventures وغیرہ کو ختم کر دوں تو یہ کچھ ایسے ہی ہو جائے گا کہ to rust unbearish not to shine in use میں ایسی تلوار کی طرح ہو جوں گا جو زنگ کھائی ہو جو چمک نہ رہی ہو ہمیشہ وہی تلوار چمک رہی ہوتی ہے جو استعمال کے اندر ہوتی ہے اور اگر آپ تلوار کو ایسے ہی رکھ دیں گے تو وہ زنگ کھا جائے گی اور وہ چمکیے گی نہیں تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو جائے گا میں ایک تلوار ہوں جو ہمیشہ استعمال ہوتی رہنی چاہیے as though to breathe where life اور کیا صرف سانس لینے کو زندگی کہتے ہیں life piled on life اگر مجھے زندگی پہ زندگی ملے یعنی کہ ایک زندگی ملے پہ دوسری زندگی ملے and of one to me little remains اور پھر بھی مجھے ایسے لگے گا کہ یہ زندگی چھوٹی ہے اور اب اس زندگی کے اندر بھی جو میری تھوڑی سے زندگی باقی رہ گئی ہے but every hour is saved تو میں کیوں نہ یہ زندگی کا ہر لمحہ بچالوں from that eternal silence عبدی موت ہمیشہ کی موت کے لئے یعنی کہ مرنے کے بعد تو اسے سب سائلنٹ ہو جائے گا تو کیوں نہ میں اس زندگی کا ہر لمحہ بچالوں something more a bringer of new thing ہر چیز جو ہے وہ کسی نئی چیز کا آغاز ہے and will it work for some three sons to store and hold myself اور کتنا ہی برا ہو کہ اگر میں باقی اپنی زندگی جو میرے زندگی کے تین سے چار سنز رہ گئے ہیں تین سے چار سال رہ گئے ہیں اس میں صرف اپنے آپ کو گھر میں محصور کر لوں اور کھاتا پیتا رہوں اور اپنے پیسے کے امبار لگاتا رہوں and this great spirit yearning in desire لیکن میرے اندر کی جو روح ہے وہ grey ہو چکی ہے یعنی کہ بوڑی ہو چکی ہے لیکن still اس کے اندر ابھی بھی جذبہ ہے وہ چاہتی ہے کچھ حاصل کرنا کیا حاصل کرنا چاہتی ہے to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bond of human thought میں وہ knowledge وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ experience حاصل کرنا چاہتا ہوں جو اب تک انسانوں کی سوچ سے آگے ہو یعنی کہ وہ کچھ ایسا کر دکھانا چاہتے ہیں جو لوگوں کی سوچ سے بھی آگے ہو جو اب تک کسی نے نہ کیا ہو آگے اب پوئیم کا وہ تھوڑا سا موڈ چینج کرتے ہیں اس سٹینزہ کے اندر اپنے بیٹے کا ذکر کرتے ہیں پہلے سٹینزہ کے اندر وہ ذکر کر رہے تھے اپنے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں اور اب وہ ذکر کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی زندگی کے بارے میں this is my son mine own telomis یہ میرا ہے یہ میرا بیٹا ہے telomis to whom I leave the scepter and the isle جس کو میں اپنی حکومت scepter اپنا اسا دے کے جاؤں گا well loved of me جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں disconcerning to fulfill this labor وہ اس جو میری بادشاہ کی عام بادشاہ کی normal بادشاہ کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں order دینا اور punishment دینے کی اس کا labor بہت اچھے طریقے سے کرے گا اس کا کام بہت اچھے طریقے سے کرے گا کیوں by slow prudence to make mild اور وہ صبر سے کام لے گا اچھی چیزیں کرے گا are rugged pupil اس کی جو میں آپ کو پہلے پیدا چکے ہوں جو جیلیسس کے لوگ ہیں وہ rough اور tough ہیں اور وہ ان کے بارے میں اچھے فیصلے لے گا 200 degrees subdue them to use full and their goods ان کے لیے صبر سے فیصلے لے گا صبر کے laws بنائے گا اور ایسے اکھڑ لوگوں کو بھی محبت سے ڈیل کرے گا ان کو اپنی پیار سے شفقت سے ڈیل کرے گا اور ان کا بھی اچھے طریقے سے استعمال کرے گا میرا بیٹا بہت پوزیٹیو ہے most blameless is he اس کے اندر کوئی error نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے وہ سب سے زیادہ معصوم ہے centered in the sphere of common duties جو اپنی ہر ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پوری کرتا ہے do not to fail اور یہ ایسا لڑکا ہے جو کامیاب لڑکا ہے fail نہیں ہوتا یہ کبھی مجھے مایوس نہیں کرتا in offices of tenderness and pay meet adoration to my house on good اور جو میرا گھر کے اندر خدا موجود ہیں جیسے کہ ہر کسی کے اپنے خدا ہوتے ہیں گریکس لوگوں کے اپنے خدا ہوتے تھے تو ان خداوں کا بھی وہ خیال رکھے گا جب میں چلا جاؤں گا when i am gone he works his work i mine اور وہ اپنا کام کرنا جانتا ہے اور وہ اپنا کام کرے گا اور میں اپنا کروں گا next tenza کے اندر وہ سمندر کے جرنی اس کے voyage اس کے experience کے بارے میں ذکر کریں گے جس پہ وہ جانا چاہتے ہیں جس کی وہ بڑاپے میں تمنا کریں وہ کیا کہتے ہیں there lies the port وہ دیکھو کہ بورا سمندری بیڑا یہ اس سمندری بیڑے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ جہاز موجود ہیں اور وہ جہاز سیل کرنے کے لیے تیار ہیں سمندری سفر کے لیے تیار ہیں تو وہ دیکھو سمندری بیڑا the vessel puffer سیل جب سمندر کے اندر بڑے بڑے جہاز اترتے ہیں تو وہ اپنی چمنیوں سے پوف پوف کی جو ساؤنڈ نکالتے ہیں وہ اب یولیسس کو آ رہی ہے there gloom the dark broad sea my mariners وہ دیکھو گہرا کالا deep سمندر جو بہت بڑا ہے میرے mariners میرے ساتھی اب ظاہری بات ہے جب آپ روڈ پہ جرنی کرتے ہیں تو آپ کے روڈ پہ ٹرائیولرز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح جب سمندر میں آپ جہاز پہ سفر کریں گے تو جو سمندر پہ آپ کے ساتھی ہوں گے وہ mariners کہلاتے ہیں اور میرے ساتھ mariners وہ ہی ہیں جنہوں نے جوانی میں میرے ساتھ ایکسپیرینس کیا میرے ساتھ کام کیا میرے ساتھ آگے بڑھ چڑھ کے محنت کی اور میری ہی سوچ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے دوستوں میرے پیارے mariners جو میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کبھی بھی کوئی تھنڈر آیا مسیبت آئی کوئی سنشان آئی کوئی نیکی آئی کوئی رحم آیا کوئی اچھی چیز آئی تو پھر ہم نے ان کا بڑے دل کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ مقابلہ کیا ہمیشہ کوئی بھی ایسی کام آیا کوئی بھی پرابلم آئی مسیبت آئی یا کوئی بھی آسانی ہے ان کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا لیکن اب تم اور میں اولڈ ہو رہے ہیں اب تم اور میں بڑے ہو رہے ہیں لیکن جو بڑھاپا ہے اس کا بھی اپنا آنر ہے اور اس کے بھی اپنے فرائز ہیں کیونکہ موت سب ختم کرنے والی ہے بڑھاپا ختم کرنے والا نہیں ہے لیکن ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ پیچھے رہ گیا ہے جو کرنا باقی ہے کوئی ایسا نوبل کام رہ گیا ہے کوئی ایسا بڑا کام رہ گیا ہے جو ابھی کرنا باقی ہے جس کو ابھی ہم نے کرنا ہے ٹروجن وار کے اندر گارڈز بھی لڑے تھے کہتے ہیں کہ گریگ گارڈز لڑے تھے ٹروجن وار کے اندر جو گریگ کی طرف سے لڑے تھے تو وہ ان کے اندر یولیسیز بھی لڑا تھا تو وہ کہتا ہے اور ہم نے وہ آدمی نہیں بننا جو گارڈ کے ساتھ نہ لڑتے ہوں یعنی کہ ان بیٹلز میں جن میں گارڈ لڑتے ہیں یولیسیز اتنا طاقتور اتنا سٹرونگ میں ہے کہ وہ گارڈ کے ساتھ ان کا ساتھی بن کے دوسرے لوگوں سے لڑتا ہے تو وہ کہتا ہے ہم نے وہی عظیم لوگ بننا ہے کہ جو گارڈ کے ساتھ کھڑے ہو کے دوسروں سے لڑتے ہیں وہ کہتا ہے اور اب جو لائٹس ہیں وہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو لائٹس جلنا شروع ہو گئی ہیں جو راکس کے پار مجھے شہر کے اندر نظر آ رہی ہیں جو راکس میں وہ رہتا ہے اس کی سٹی آئلزین جو ہے وہ بیرن راکس کے اوپر ہے آپ کو پتا ہے تو وہاں پہ جو گھر موجود ہیں ان کی لائٹس جلنا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ شام کا وقت آ گیا ہے لانگ ڈی وائنز کا مطلب ہے یعنی کہ بڑا جو لمبا دن تھا آج کا وہ ختم ہونے لگایا اور سورہ وہ چاند جو ہے وہ چڑھنے لگ گیا ہے آسمان کے اوپر the deep mounds round with many voices جو میرے it gets سمندر کی گہری لہروں کی گہری گہری آوازیں آ رہے ہیں come my friend یہ ہمیں بلا رہی ہیں this is not too late to seek a newer world یہ ابھی لیٹ نہیں ہوا ابھی ہم نے اور نیا دنیا کو دریافت کرنا ہے سمٹ کا مطلب ہوتا ہے ملٹی ٹاسک نہیں ہوتا گیم میں کہ کوئی ایک کام کر رہا ہے کوئی دوسرا کام کر رہا ہے کوئی جہاز کی بیل بجا رہا ہے کوئی جہاز کے پہیے پہ چلا گیا ہے کوئی سیلز پہ چلا گیا ہے تو وہ کہتا ہے اپنے اپنی مورچوں کو سنبھال لو the surrounding pharaohs for my purpose hold to sail beyond the sun set and baths of all the western stars until our day اور ایک تیزی سے آگے بڑو سمندر کے اندر کیونکہ میرا purpose یہ ہے کہ اس ڈوبتے ہوئے سورج کو پکڑنا ہے اور اس ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی کو ہم نے پکڑنا ہے اور جہاں پہ یہ سورج ڈوب رہا ہے اس کو ہم نے ڈوبنے نہیں دینا بلکہ ہم نے ویسٹ کی طرف جانا ہے یعنی کہ سمندر کے اندر جب جہاز کو اتارو تو اس سورج کا پیچھا کرو جہاں پہ یہ ڈوب رہا ہے اس کی طرف چلو اور چلتے جاؤ جب تک کہ ہمیں مر نہیں جاتا it may be that gulf will wash up down ہو سکتا ہے کہ لہریں اتنی اونچی آئیں کہ وہ ہمیں ڈوباد ہیں it may be shall we touch the happy eyes اور جب وہ ہمیں ڈوباد ہیں ہم مر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں وہی لہریں بہاتی ہوئی کسی بھی اس آئیلینڈ پہ لے جائیں جو کہ ہیپی آئلز ہو کسی بھی جنت کے اندر ہمیں لے جائیں and see that greats اکلس ٹروجن وار کی اندر ایک گوڈ تھا اکلس وہ بھی لڑا تھا تو وہ مر گیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں یہ سمندر کی لہریں ڈوباد ہیں تو یہ ڈوباتی ہوئی ہے ہماری جو bodies ہیں یا ہماری جو souls ہیں ان کو اس آئیلینڈ پہ لے جائیں جہاں پہ اکلیز رہتا ہے یعنی کہ جنت میں لے جائیں whom we know اکلیز جس کو ہم جانتے ہیں وہ ہمارا پرانا ساتھی اس کے بارے بات کر رہا ہوں بڑا پہ نے ہم سے بہت ساری چیزیں چھین لی ہیں لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں ابھی بھی باقی ہیں اور اب بے شک ہمارے اندر جوانی کی طاقت نہیں ہے ہم بڑے ہو چکے ہیں جب ہم جوانی میں تھے تو ہم دنیا کو اس طرح سے الٹ پلٹ کرتے تھے کہ اوپر نیچے کر دیتے تھے اب ہم میں بے شک وہ طاقت نہیں ہے ہم بڑے ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم وہی جوان لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو اوپر نیچے کر کے رکھ دیا تھا دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا بے شک ہم بڑے ہیں ہم جوانی کی طاقت نہیں ہے لیکن وہ لوگ تو ہم ہی تھے نا ون ایک پل ٹیمپر آف ہیروئک ہارٹ اور ابھی بھی ہمارے اندر ہیروئک دل ہے یعنی کہ ڈیٹس کرنے والا دل ہے بڑے بڑے کام کرنے والا دل ہے ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ کمزور ہو گیا وقت کی وجہ سے اور قسمت کی وجہ سے بڑ سٹرانگ ویل لیکن ہمارا دل ہماری طاقت ہمارا سپیرٹ ابھی بھی جوان ہے تو سٹرائیو اٹیک کرنے کے لیے تو سیک تو اٹیمٹ کرنے کے لیے تو فائنڈ ڈھونڈنے کے لیے اور ناٹ ٹو ییل بیکار نا بیٹھنے کے لیے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی پہلے سٹینزہ کے اندر یولیسیس نے بتایا کہ وہ مرنے تک وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہتے ہیں جو کریٹیکل انیسیس میں نے کیا ہے وہ لائن بائی لائن میں نے آپ کو اس نوٹس کے اندر دیا ہوا ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑ سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو پوئیم سمجھ آ گئی ہوگی اس پوئیم کے اندر کونسوننس بہت زیادہ استعمال کیا ہے ریپیٹیشن آف کونسوننٹ ساؤنز ان لائن ایسوننس کا بھی یوز کیا ہے ریپیٹیشن آف ووول ساؤنز ایلیٹریشن کو یوز کیا گیا ہے فور ہیڈ جیسے فری فور ہیڈ اب اس کے اندر ایف اور ایف جو ہیں یہ بھی بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ کونسوننٹ نے تو یہ ایلیٹریشن نے انجبمنٹ کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے امیجری پرسونیفیکشن اور میٹافر یوز کیا ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی پوئیم سمجھا گئی ہوگی جو بھی نوٹس میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ